پر یہ سارا جو تھا یہ گائیڈ کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں ہار ایک نے کہا سکرپٹ لکھا ہوا تھا سکرپٹ لکھا ہوا تھا میں نے تو پہلے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جنرل راہی شریف صاحب ان کے خلاف کورٹ مارشل کریں میں تو گواہی دیتا اب میں نے میں نے ناصر مولک صاحب کا میں نہیں جانتا نہ سمجھتا لیکن جیسے مجھے کہا تھا عمران خان نے کہ وہ بیٹھیں گے میں ایک جو بات آئی جس کی وجہ سے میں نے جا کے استیفہ دیا کہ وہ جج صاحب جج صاحب نے سپریم کورٹ کی چھٹیاں کینسل کر دیں کیوں کینسل کی کیوں وہ بیٹھ رہا تھا وہ پورا وہاں ججوں کی چھٹیاں کینسل کرنا پوچھے سب وکلا سے سب ججوں سے کیوں کی جاتی ہیں کیا عذاب آ گیا تھا تو جب یہ سارا ہوا تو میں مجھے چونکہ بتایا ہو گیا تھا میں نے اپنی سیٹ کی قربانی دی میں نے کل بھی کہا کہ میں تو مچھلی ہوں اسمبلیوں کی پارلیمنٹس کی میں گیارہ دفعہ اس قوم نے مجھے منتخب کیا ہے گیارہ مرتبہ کسی کو سات مرتبہ سے زیادہ آہ منتخب ہونے والا کوئی ہے ان میں نے نہیں ہے مجھے انہوں نے گیارہ دفعہ منتخب کیا تو میرے پہ حق نہیں تھا قوم کا کہ میں اپنی سیٹ کی قربانی دے دوں میں مچھلیا جو ہے پانی کے باہر نکل کے طرف کے مر جاؤں لیکن جل کو خراب نہ ہونے دوں کہ جل کو خراب آپ جب تھے گھرنے میں بھی گئے آپ مجھے میں دیکھیں میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے لیکن جو بات آتی تھی میں فوراں باہر آ جاتا تھا انہوں نے کہا ایک ٹکنوکریٹس کی حکومت آ جائے گی بنانے چاہیے عمران خان نے وہ کیا تھا میں نے اس کے اوپر کہا کہ میں آپ کی ٹکنوکریٹ والی بات واپس سے میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا میں ملتان آ گیا تھا پھر اور ملنے پہ انہوں نے کہا گرنٹر دے راہیل شریف گرنٹر بن گیا نہیں مانی تو میں پھر ہسپتار میں داخل ہو گیا میں چاہتا تھا کہ میں ان کو اتنا ایکسپوز نہ کروں ان کو روکوں اچھا آشمی صاحب یہ بھی بتائیں دھرنے سے پہلے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مارڈر ٹاؤن والے واقعے پر کیا سی کھیلنا ہے کیا سٹریٹیجی ہوگی تحریک انصاف کی کیونکہ قادری صاحب بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہے آپ مین ٹیم میں تھے آپ کے ساتھ تو نہیں نہیں میرے میرے ساتھ نہیں کیا عمران خان صاحب نے میرے ساتھ اس مسئلے پہ کوئی نہیں کی مجھے پتا بھی نہیں مجھے جو رستے میں جب ہمارا کاروان پہنچ کیا اسلامباد تو وہ ہمارے جو سکرپٹ لکھنے والے تھے جو بھی تھے وہ جو ہے کرامن کاتبین تھے کرامن کاتبین تھے انہوں نے لکھا کہ اپنے تاہر القادری صاحب پارلیمنٹ کی طرف بیٹھیں گے آپ لوگ پیچھے بیٹھیں گے میں نے کہا یار یہ کون آگاہ کر رہا ہے یہ کون فرما رہا ہے لیکن جو مین سکرپٹ تھا وہ وہ تھا ساتھ عمران خان کی بات یہ آتی تھی کہ پہلے قادری جا کے قبضہ کرے گا اسمبلی کے اندر پیچھے ہم چلے جائیں گے اور باہت جا کے کرچیوں پر بیٹھ جائیں گے یہ تھا سارا یہ بتائیں آپ اس طرح سے یہ کہنا چاہیے جی آپ کے علاوہ سب کو علم تھا یہ نہیں نہیں میرے میرے بھی یہ باتیں تو میرے سامنے ہوتی تھی میں روکتا تھا جو سامنے ہو رہی تھی وہ آج آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی بتا چکے یہ بتائیں آپ نے یہ جو اب آپ بات کی ہے کہ میں عمران خان سے کہتا ہوں کوئی فورم یعنی کیا آپ یوں سمجھے ان کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں نہیں پوری میں مناظرے کا چیلنج تو دے ہی جاؤں لیکن میں کہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ قوم کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہو کہ آرمی کے اندر بھی اس طرح کے لوگ نکل کے آ جائیں تو عدلیہ بھی اس طریقے کے لوگ آ جائیں سیاست دانے دان بھی وہاں پہ استعمال ہو رہے ہوں یا استعمال کر رہے ہوں تو یہ ایک بہت بڑی کانسی پریسی مجھے لگتی تھی اور اسی وقت جب انہوں نے ججز کو چھٹیاں منسوخ کی تو مجھے پتا تھا یہ لاس آئٹم ہے کیونکہ ان جنرلوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ نواز شریف ہستیفے پہ دسکت نہیں کرے گا اس نے پہلے بھی جب جنرل محمود گیا تھا وزید آدم ہاؤس میں انیس سو انانوے میں اس نے جا کے کہا تھا کہ آپ اس خط پر آہ اس آہ لیٹر پر سائن کریں میاں صاحب نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ آپ کا استعمال ہے اور اسمبلیوں کو ڈیزارب کرنے کا حکم ہے انہوں نے کہا اگر میں نہ کروں تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے اس نے نکالا محمود خان نے محمود تھا کیا اس نے کہا پھر میاں صاحب نے کہا مجھے مار دیں گے تو اس نے میاں صاحب نے کہا پھر مار دیں تو اس نے کیا مارنا تھا لیکن نہ مارا لیکن یہ میاں صاحب کی جو سٹوری ہے یہ عمران خان کو بتائی گئی ان ایک جنرل راشد قریشی کے بندے میں کہ اس نے یہ دسکت نہیں کرنے یہ دوسرا ایک اس کا دوسرا سٹیپ تھا کہ سپریم کورٹ سے ہی یہ سارا کچھ تردید جو ہے آہ 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 اس بات کی تاہید آہ جو ہے ممین الدین حیدر نے کیا کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی اس کا مارشل اللہ جو ہے جو مارشل اللہ کا ہم نے سوچا تھا یہ سوچتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہو رہا تھا اس پر کسی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ اس پر کسی کمیشن کے مطالبہ کرتے ہیں کمیشن ہونا چاہیے پوری قوم کے سامنے قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے اور پھر وہ بات بھی مجھے کرتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی جوڑت بھی یہ میں دعوے سے کہتا ہوں عمران خان جرت بھی نہیں کر سکے گا میں دعوی سے کہتا ہوں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا یہ بات پھر